السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ارجمند شاہین مہرین پروڈکشنز سٹیڈیو خان صاحب سے مہرین پروڈکشنز خان صاحب میں آج ہم نے ایک ایسے نوجوان کو دعوت دی ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ قصبہ خان صاحب کا نام بھی روشن کیا ہے اپنی قابلیت کے وجہ سے یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے والے طالب علموں سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں آج تک اعزازات حاصل کیا ہے جو واقعی قابل فقر بات ہے ان کا اصلی نام جنید الاسلام ہے اور یہ وادی کے پہلے سیٹیفائیڈ موٹیویشنل سپیکر کی حیثیت سے ملک اور ملک سے باہر جانے جاتے ہیں یہ اردو عدب کے ساتھ بھی رقبت رکھتے ہیں انہوں نے تین بار ورلڈ ریکارڈ میں بھی اپنا نام درج کیا ہے اور یہ آنے والے چار نومبر کے لیے دنیا کے تیس ممالک کے کانفرنس جو دہلی میں منقد ہونے جا رہی ہے جہاں انہیں مدو کیا گیا ہے اور وہاں انہیں انٹرنیشنل یوٹ آئیکن ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا اسلام علیکم جنید الاسلام سر آج ہم اور ہمارے ناظرین ان کی تخلیقات سننے کے بہت بیتاب ہے لہذا یہ تازہ ترین کلام سے ہم کو محضوظ فرمائیں گے جنید الاسلام صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنید الاسلام کی طرف سے میں سب سے پہلے تہی دل سے محرین سٹوڈیوز اور انجان کشمی صاحب کا تشکر پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پر اپنا کچھ حق ادا کر سکھوں اور بحثت باشندگان خان صاحب میری یہ دلی خواہش ہے اور یہ دلی تبنہ ہے کہ جہاں جہاں اور جس جس طریقے سے میں اپنے اس ٹاؤن کا اپنی سرزمین کا نام روشن کر سکتا ہوں تو وہ میری حت الامکان ہر جگہ اور ہر سٹیج پر کوشش ہوتی ہے اور یہ اللہ کا ہی فضل ہے وہ ان چیزوں کے لیے چن رہے ہیں اور میرا سر اس سے فخر سے اونچا ہو رہا ہے کہ میں اپنے خان صاحب کا نام روشن کر رہا ہوں کیونکہ یہ سرزمین جانی جاتی ہے علم والوں سے یہ سرزمین جانی جاتی ہے عدب والوں سے یہ سرزمین جانی جاتی ہے بہت ہی مؤثر شخصیات سے اور سید سالیہ خان صاحب کی زیر سائے میں یہاں پر اس وقت میں تھوڑا سا کیونکہ میں بھی شیر و شائری کے ساتھ تھوڑا شغف رکھ رہا ہوں اور یہ انہی بڑے بڑے شعرہ کی مہربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا محفلوں میں بٹھایا چلایا تو جس کی وجہ سے میں نے بھی کچھ غستاخی کی ہے کلم اٹھانے کی باقی میں کشمیری شیر و شائری سے ابھی اتنی واقفیت نہیں رکھتا البتہ کچھ نظمیں ہیں جو میں نے اردو میں لکھی ہے تو میری دلی خواہش ہے میں یہاں پر ان کو پیش کروں تو پہلی گزل یوں ارزہ مؤثر بات تھی وائز تمہاری کل مگر یہ کیا مؤثر بات تھی وائز تمہاری کل مگر یہ کیا عمل سے بے خبر تم بھی عمل سے بے خبر ہم بھی سنی تھی بیٹھ کر دونوں نے کل جو شیک کی باتیں سنی تھی بیٹھ کر دونوں نے کل جو شیک کی باتیں اثر سے بے خبر تم بھی اثر سے بے خبر ہم بھی ملی ہے ایک ہی منزل دونوں ہم سفر میں ہیں سفر سے بے خبر تم بھی سفر سے بے خبر ہم بھی دعا مانگی پکڑ کر حرم کی دیوار کو ہم نے دعا مانگی پکڑ کر حرم کی دیوار کو ہم نے جزا سے بے خبر تم بھی جزا سے بے خبر ہم بھی شیر عرض ہے ابھی کترہ ملا ہے علم کا پر یہ حقیقت ہے ابھی کترہ ملا ہے علم کا پر یہ حقیقت ہے بہر سے بے خبر تم بھی بہر سے بے خبر ہم بھی نبایا ہم نے کوئی بھی نہیں وعدا وہ رہبر کا نبایا ہم نے کوئی بھی نہیں وعدا وہ رہبر کا وفا سے بے خبر تم بھی وفا سے بے خبر ہم بھی شیر عرض ہے مکمل خطبہ ہے وائز کا ذکر مصطفیٰ سے بس بیان سے بے خبر تم بھی بیان سے بے خبر ہم بھی مسلمہ ہے سبی پر صاحبِ مسلم نہیں کوئی درم سے بے خبر تم بھی درم سے بے خبر ہم بھی صداقت ہے یہی ایمان میرا کامل نبی سے ہے خبر سے بے خبر تم بھی خبر سے بے خبر ہم بھی نہیں ہوگا کوئی بھی فیصلہ حق کا ہمارے سے عدل سے بے خبر تم بھی عدل سے بے خبر ہم بھی ملا کوئی نہیں پرنم کو وائز شوکِ عاشق سا پرنم میں تخلص لکھتا ہوں ملا کوئی نہیں پرنم کو وائز شوکِ عاشق سا نظر سے بے خبر تم بھی نظر سے بے خبر ہم بھی معصر بات تھی وائز تمہاری کل مگر یہ کیا عمل سے بے خبر تم بھی عمل سے بے خبر ہم بھی تو وادی کشمیر کے نام میں نے لکھی تھی تھوڑی غزل تو ان کے کچھ اشار میں عرض کرنا چاہتا ہوں چلو چلتے ہیں وادی میں جہاں خوشیوں سے ملتے ہیں جہاں شبنم کے کتروں پہ یہ سارے فول کھلتے ہیں جہاں آب روا میں اپنے سارے اکس ملتے ہیں جہاں دنیا کے مستانے بھی آ کر خود سمبلتے ہیں جہاں کی صبح دیوانی بناتی ہے نوابوں کو جہاں مستی کے دیوانے ہوا میں گن گناتے ہیں صدا یہ شور ہوتا ہے ہسی ایسا نہیں کوئی جہاں کی یہ ہوائے آپ کو شاعر بناتی ہے جہاں لوگوں کی دلکش مسکراہت کھینچ لیتی ہے جو دوری دل سے ہوتی ہے وہ ایک پل میں مٹاتے ہیں محبت ہی محبت رکس کرتی ہے جہاں ہر سو جہاں ولیوں کی ساری تربتوں کو بھی سجاتے ہیں جہاں دکھ میں بھی انسان دوسرے کو سخ دلاتا ہے اور پھر اپنے بھی سارے غم حسی میں یوں چھلکتے ہیں جہاں سورج کی کرنے صبح صبح بات کرتی ہے جہاں پر چاندنی دل کے دڑکنے کو سناتی ہے جہاں فولوں کی ساری تکلیاں سر میں چھلکتی ہے جہاں راتوں کے جگنوں چلتے چلتے بات کرتے ہیں تو لاس میں کیا پرنم نے تھوڑا تذکرہ اپنی بیانی میں کیا پرنم نے تھوڑا تذکرہ اپنی بیانی میں اسی خطے کا اے لوگو جسے کشمیر کہتے ہیں موسر بات تھی وائز تمہاری کل مگر یہ کیا موسر بات تھی وائز تمہاری کل مگر یہ کیا عمل سے بے خبر تم بھی عمل سے بے خبر ہم بھی ہمیں آج تک یہ پتا تھا کہ آپ صرف ایک موٹیویشنل سپیکر ہے مگر آج مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ نے کوئی میدان ہی نہیں چھوڑا اور آپ کی گزل میں وہ علمی وزن وہ طور تریقہ بولنے کا دل کو تسکین مل رہی تھی آپ کو سن کر اور اس کے بعد کشمیر پر لکھی ہوئی نظم کے ایک ایک لفظ میں نظم کے ایک ایک لفظ میں جو وزن تھا وہ نمائی تھا ہمیں فقر ہو رہا ہے کہ آپ سرزمین خان صاحب کے باشندے ہیں آپ سرزمین خان صاحب کے باشندے ہیں جو بہت ہی موزز ہے اللہ آپ کو مزید عزت دے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آپ کا ایک انٹرویو کریں گے جس میں ہم آپ کے بارے میں اپنے ناظرین کو آپ کا پیغام پہنچائیں گے اور آپ ہماری وہ دعوت قبول فرمائیں گے جنید الاسلام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دیجئے مجھے اور امداد انجان کو اجازت اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم